موزید صاحبی حضرات پرنٹ والیکٹرونک میڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کیا آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی سب سے بڑی موویشی منڈی مشرقی بائی پاس کوئٹہ میں پی ڈے میں کے جانب سے اتدادی احتیاطی تدابیر کے لیے لگائے جانے والے کیم کو برامن اتجاج کی آڑ میں شرپسندوں نے آگ لگا دی جس کے ردعمل میں ایڈوینسٹریٹر میٹروپولیٹن نے منڈی کو سیل کر دیا وہاں مویشیوں کی خرید و پروخت بند کر دی ایک ہفتہ سے کسی کو منڈی میں آنے جانے کی اجازت نہیں موزید صاحبی حضرات پرامن اتجاج ہر شریعہ کا جمہوری حق ہے مگر کسی نجیے سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانا سنگین جرم ہے اور ہم اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکمت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی آڑ میں وہ اس کی ازادانہ اور غیر جانبدارانہ تقیقات کریں کہ آیا یہ جلاو گہراو منڈی کے لوگوں نے کیا ہے یا اس کے پیچھے اور ہی کچھ مقاصد کر فرما ہے الگرز پتہ لگانا اداروں اور انتظامیہ کا کام ہے جو بھی اس میں ملوث ہیں اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے مگر یہ بھی کسی طرح مناسب عمل نہیں کہ چند شرپسندوں کی سزا پوری منڈی کو دی جائے جب اس عمل میں منڈی کے بیوپاری شامل نہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بکرہید کی آمد آمد ہیں این سیزن کے موقع پر اس طرح کا واقعہ رونما ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے اور منڈی کی بندش سے آزاروں بیوپاری اور منڈی کے اطراب میں قائم سینکڑوں دکاندار متاثر ہو رہے ہیں گزشتہ ایک عفتے سے منڈی بند ہیں اگر آئندہ ایک دو دن میں منڈی نہیں کولی گئی تو بیوپاریوں اور تاجروں کو جو نقصان ہوگا وہ ایک سال میں بھی پورا نہیں ہو سکے گا منڈی کی بندش کی وجہ سے ملک اور صبح کے دگر علاقوں سے آنے والے مال مویشی رک گئے ہیں جس کی وجہ سے قربانی کے جنوروں کی کلت پیدا ہوگی اور نرخو میں بیتاشا اضافے کے ساتھ ساتھ ہزاروں مسلمانوں کا قربانی سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے اب آتے ہیں منڈی کو درپیش مسئل کی طرف موزید صاحبی اضرات اس کی علاوہ پچیس تیس سال سے قائم اس منڈی سے حکومت بلوچستان کو سالانہ کروڑوں روپے کی آمدن ہوتی ہیں جبکہ آپ آ کر ہمارے منڈی کا دورہ کریں جہاں آپ کو سائے میں بیٹھنے کی جگہ ملے گی نہی جانوروں کے لیے اور نہی انسانوں کے لیے پینے کے پانی سوری سالانہ کم اضائے سوری نہی جانوروں کے لیے قویشیڈ بنایا گیا ہے اور نہی جانوروں اور نہی انسانوں کے لیے پینے کے پانی کا مندبس کیا گیا ہے بینگ نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ڈکیتیاں ہوتی ہیں دکاندار اور بیوپاری لاکھوں روپے سے محروم کر دیے جاتے ہیں معمولی مضاعمت پر زندگی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے منڈی کے اطراب میں واقعے بازار گلیوں میں سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے چھوری کی ورداتے گن پوائنٹس پر لٹنا روز کا معمول بن گیا ہے مگر ان تمام مسائل کے باوجود ہم بہت ہی بری حالت میں اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں ایک انسان کے لیے رہنا ناممکن ہے ہم ان حالات میں بھی پرام انتور پر کاروبار کر رہے ہیں مگر آج ایک خیمہ کو جلانے کے واقعے کو بہانہ بنا کر این سیزن میں منڈی کو بند کر دیا گیا ہے ہم آپ حضرات کے توسط سے حکمت بلوچتان اور ظلی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بلا تاخیر مویشی منڈی کو کھول دے اور نقصان پہنچانے والوں کا پتہ لگا کر انہیں قانون کے مطابق سزائیں دے اگر ایک دو دن میں منڈی نہ کھولی گئی تو ہم مجبوراً اپنے جانوروں کے عمرہ سڑکوں پر آ کر اتجاج کریں گے جہاں تک ہمیں رسائی ملی چاہے وہ گورنر ہاؤس ہو یا وزیرالہ ہاؤس ہم بما اپنے جانوروں کے وہاں درنا دے کر اتجاج کریں گے اگر ہمیں جہاں بھی روکا گیا ہم وہیں پر اپنے مال مویشی کے عمرہ درنا دیں گے کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس کاروبار کے لئے صرف پانچ دن رہ گئے ہیں ہم منڈی کو کلوانے کے لئے خودزوزی سمیت اتجاج کے تمام ذرائیں بروئکار لائیں گے بکرہ عید کے موقع پر منڈی کا بند ہونا ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ منڈی میں پوری طور پر بینقائم کیا جائے منڈی میں جا بجا سائے کے لئے شیڈ قائم کیا جائے انسانوں اور جانوروں کے لئے پینے کے پانی کا انتظام کیا جائے بیت الخلا اور روزو خانیز کا بندوبست کیا جائے اور منڈی سے مربوط گلیوں میں سریڈ لائٹس کا بندوبست کیا جائے منڈی میں گرد غبار اڑنے کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں منڈی میں ٹف ٹائل لگانے کا بندوبست کیا جائے ان مسائل کیل کے لئے منڈی کے بیوکاریوں اور تاجروں پر مشتمل ایک گیارہ رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو مستقبل میں بھی منڈی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنی صلاحیتیں بروئی کار لائیں گے کمیٹی حجی منی رحمد لانگو، حجی عسام الدین ترین، حجی رعی مفکوکو علاوہ دن رحمت اللہ لیڈی، میر بنگل خان بنگلزائی، خالد خان لانگو حجی انور، حجی رام آمد، حجی محمد علی اور قیام الدین پر مشتمل ہیں ہم ایک بار پھر آپ ساپی ازرات پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کے توسط سے حکومت سے منڈی کو پوری طور پر کھولنے اور آزاروں خاندانوں کے روزگار کو بچانے کا مطالبہ کرتے ہیں بسورت دگر دوسرے دن ہم بمائے جانوروں کے سڑکوں پر ہوں گے نوٹ ہمیں اس تمام کاروائی کے پیچھے ایک زازش کی بو آ رہی ہے میٹروپولیٹن کے ایڈمنسٹیٹر نے ملک کے سب سے بڑی مویشی منڈی کو بند کر کے گلی گلی منڈیاں لگا کر گن پیلا رہا ہے کوئی نوٹس لینے والا نہیں اصل میں بات یہ دیکھو ٹیم یقیناً بھی کم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیم کم نہیں ہے ہم نے دو دن کا ٹیم دیئے ایک کل ہمار ہوم سیکرٹری کمیشنر وغیرہ وغیرہ چھے ملاقاتیں ہیں ان کو اس نوٹس سے آگاہ کریں گے پرسو ہم نکلیں گے انشاءاللہ دمہ دمہ مسکلندر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ایرپورٹ ٹھوٹ پہ منڈی بنایا ہے یہ شیر ایڈمنسٹیٹر کا مراس نہیں ہے ایڈمنسٹیٹر خود ایک سرکاری ملازم ہے اس بکرہ منڈی پر جو منڈی ہمارا وہاں پر چھے کروڑ پیاس آلانہ لیے جاتے ہیں جو پیسے ہمارے بیپاریوں سے لیے گئے ہیں جو ہمارے ٹھیکدار ان سے جو پیسے لیے گئے ہیں وہاں پر سولیات کا نام نشان تک نہیں ہے جو چھے کروڑ پیاس آلانہ لیے ہیں اس میں سے کپی زیادہ ایڈمنسٹیٹر نے اپنے جیب میں ڈالے ہیں اور اسی کے بہانے آئے روز جب وہ آتے ہیں ہم کسی بھی سورہ تیس منڈی کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ایرپورٹ ٹھوٹ پہ جو بنا رہے ہیں کوئی سرکاری زمین ہے ان کے ساتھ ایڈمنسٹیٹر خود ملا ہوا ہے ان کے ذاتی اپنے مفادات ہیں کہ وہ جو مین اس پہ بنا رہے ہیں ایرپورٹ ٹھوٹ پہ وہ کوئی سرکاری زمین نہیں ہے کہ جا کے سرکاری زمین پہ ہو کر رہے ہیں تو اس کے ہم کسی صورت بھی اجازت نہیں دیں گے نہیں بات یہ دیکھو آپ یہ آپ کا اگ بنتا ہے کہ آپ جا کے نظامیہ کو بتائیں کہ بھائی جو حفظ آپ نے مقرر کیے اسے زیادہ لیے جائے رہے ہیں ہم تو کسی بھی لگل چیز کی میں تو نہیں کر رہے ہیں دوسری بھائی نے یہاں پہ دانیال بھائی آپ نے بات کی کہ انہوں نے شیڑ کوئی شیڑ میڈ نہیں لگا ہے وہاں پہ ایک خیمہ لکے کڑا کیا تھا انہوں نے باقی کوئی شیڑ میڈ نہیں ہے خیمہ کابی تک جیجے پڑی ہیں یہ معلوم کرنا میرا کام نہیں ہے کل تربت میں جو ہمارے لوگوں پہ پارنگے ہوئی ہیں اپسی والوں پہ یہ پھر جا کر سارے تربت کے دکانداروں کو پکڑ بولو پہرنگ کس نے کی ہے یہ تو کوئی سوال کا تکی نہیں بنتا ہے کہ وہاں پر کس نے کی ہے انجزامیہ کس لی ہے ہمارے ادارے کس لی ہے پولیس کس لی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے سارے کاروباری لوگ یہ صبح آتے ہیں شام کو اب اس گھر چلے جاتے ہیں میں اب تمام صحابی حضرات کو ابھی اپنے گاڑیوں پر آپ کو لے جاتے ہیں آپ وہاں پر آ کر دیکھ لیں ایک بھی اگر سولیت تھی کوئی پینیے کے لئے اگر پانی تا وہاں پہ کوئی شیڑ تا وہاں پہ کوئی گراسی ہے وغیراتی تو جو چور کی ززا ہوا وہ ہماری ززا ہے اگر ایڈمنسٹریٹر صاحب اپنی بادشاہیت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی صورت اس کو بادشاہ بننے نہیں دیں گے انشاءاللہ